آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت کے قرب سے اور قیامت کے قرب میں واقع ہونے والے بہت سارے فتنوں سے اغاب فرمایا آج انہی فتنوں میں ہم گرے ہوئے ہیں اور سب سے بڑھ کر مشکل یہ ہے کہ اہل اسلام کے تمام تر وسائل ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور یہی بات ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے اس زمانے میں خود کو مسلمان کہنا اور اسلام کی بات کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میں پچھلے دنوں عمرات میں گیا تو سامنے ایک سیکیورٹی کا شخص کھڑا تھا تو میرا بیگ اس نے دیکھا تو مجھے اشارہ کیا کہ اس طرف آجاؤ میں نے اپنا بیگ چیک کروایا تو اس میں کچھ دوائیں تھیں میڈیسن ویڈا کہنا لگا یہ کس چیز کی ہیں میں نے اس کو بتایا کہ اوپر لکھا ہوا ہے آپ پڑھ لیں جب اس کو وہ تسلی بخش جواب دے دیا تو اس سے اغلا سوال یہ کہ تم کہاں سے آئے ہو میں نے بتایا کہ میں پاکستان سے آئے ہوں پھر یہ کہ وہاں کیا کرتے ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ اور کچھ بھی تکلیف نہیں ہے تکلیف صرف داڑی سے ہے یہی کام میرے ساتھ ایک دوست جو کہے تھے جو جن کی داڑی اتنی پرومیننٹ نہیں ہے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا تو یہ فتنہ ہے بہت بڑا یہ فتنہ ہے اور خاص طور پر اس میں زیادہ تکلیف دے بات اور عذیتناک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم یہ رویہ اپناے تو اتنا تحجب نہیں اگر مسلمان یہ رویہ اپناے اور پھر ہوں بھی وہ عرب اور جو خود کو تمام مسلمانوں میں بھی سپیریئر سمجھیں اور یہ حال صرف ان مسلمانوں کا نہیں ہے یہاں برسغیر میں بسنے والے بھی تمام مسلمانوں کی جو اکثریت ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کا بھی رویہ یہی ہے یہ نظریہ قائم کر لینا کہ فلان شخص جو ہے وہ فتنے کا باعث ہے یا وہ دہشت گرد ہے یہ صرف داڑی سے یا چہرے سے اندازہ لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے عام بندہ جا رہا ہو جس نے داڑی نہیں رکھی جس نے پینٹ شنٹ پہنی ہے یا عام ٹراؤزز ویرہ کچھ پہنا ہے تو اس کے لیے وہ مشکلات موٹر سائیکل پر یا گاڑی پر نہیں ہیں جو ایک داڑی والے بندے کے لیے ہیں تو یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رویہوں کو اچھا کریں اور یہ ثابت کریں کہ داڑی والے نہ تو بدتمیز ہوتے ہیں نہ ہی وہ لوگوں کے ساتھ غلط رویہ رکھتے ہیں نہ ہی وہ اپنے ہمسائیوں سے بدسلوکی کرتے ہیں نہ وہ کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہیں نہ وہ کسی سے جھوٹ بولتے ہیں نہ جگڑا اور فساد کرتے ہیں بلکہ داڑی والے دراصل اسلام کے صحیح نمائندہ ہیں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور سنت بھی وہ جو واجب کے درجہ میں ہے بعض اوقات لوگ ہم سے بہت اچھی توقع کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر مجمع عام میں کھڑا ہو کر داڑی والا بندہ سگرٹ پیتا ہے تو لوگ اس کو تنقید کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے اب داڑی والے اگر انہیں سوار بھی کھائیں گے سگرٹ بھی پییں گے کسی کے سامنے گالی بھی دیں گے یا لڑائی جگڑا بھی کریں گے تو پھر یہ تاثر لوگوں کے ذہنوں میں سب کے لیے بیٹھ جائے گا اسی طرح اگر کوئی دنیا دار بندہ ہے تو وہ کسی خاص بندے کے رویے سے تنگ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس نے داڑی رکھے دی تو اب سارے داڑی والوں کے شامت آگئی یا تمام مولویوں کا یہ مسئلہ ہے تو یہ بات بھی لازم ہے کہ دو چار دس لوگوں کی وجہ سے کسی ایک طبقے کو گالی دینا یا ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا یہ درست نہیں ہے موسیقی